وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم ہی ہے اِنَّا سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ بے شک یہ سمات انہیں سننا اور یہ بسارت انہیں دیکھنا اور فعاد فعاد کا ترجمہ دل بھی کیا گیا اور دماغ بھی کیا گیا ہے اور یہ بات تہشدہ ہے کہ دل بھی سوچتا ہے فیزیکلی بھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن قرآن تو دل کو سوچتا ہوا بتاتا ہے کریں گے بعد انشاءاللہ بہرحال یہ کان آنکھ اور دل و دماغ کے صلاحیتیں ان سب کے بارے میں سوال ہوگا یہ بہت انقلابی بات قرآن نے کہی ہے کہ دیکھو جس بات کا علم نہ اس کے پیشے نہ پڑو کیا مطلب ہمیں قرآن تعلیم دے رہا ہے تمہارا عقیدہ ہو تمہاری سوچ ہو تمہارا نظریہ ہو تمہارا عمل ہو اس کے دلیل ہونی چاہیے آج ہماری عظیم اکثریت کا دین کیا ہے بس سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے یہ نہیں چلے گا بھائی سنی سنائی بات کو معاملہ نہیں چلے گا دین کو سیکھنا پڑے گا دین والوں سے سیکھنا پڑے گا وقت لگانا پڑے گا عقیدہ سوچ فکر عمل علمی دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے جب قرآن غیروں سے کہتا ہے ہاتو برحانکم انکنتم صادقین اپنی دلیل پیش کرو کہ تم سچے ہو تو کیا قرآن اپنے ماننے والوں سے نہیں کہے گا علم حاصل کرو علم کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے بعد وقت اچھے بھرے لوگ بھی کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا وہ الٹی آنکھ پھڑا کر رہی ہے تو یہ ہو جائے گا ہاتھ میں کھجنی ہو رہی ہے تو وہ ہو جائے گا کوہ چلا رہے ہے تو یہ ہو جائے گا جوتے کو الٹا کر دو تو وہ ہو جائے گا گھوڑے کی نال بہار لگا دو تو یہ ہو جائے گا رکشے کے نیچے جوتے لگا دو بچے کا تو وہ ہو جائے گا بچہ پیارہ سے خوبصورہ سمانے تیار کیا کالا ٹیکہ لگا دو تو وہ ہو جائے گا اور بہار بہت ساری گاڑیاں کھڑی نہیں ہیں بلیک ریمل لگا دو تو یہ ہو جائے گا یہ کیا بکواس ہے یہ کہاں سے آگیا ہمارے یہ تواہمات کہاں سے آگیا یہ بیس لیس باتیں ہم کیسے مانے بیٹھیں اس کی کیا دلیل ہے مارے پاس اسی طرح واتس پر ایس ایم ایس کے اوپر یہ شیر ہو رہا ہے وہ شیر ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں یہ بات قرآن میں کہا لیکن قرآن میں بتاؤ بھائی ہم نے سنا ہو رہا ہے کہاں سنا ہے تم نے بھائی غلط بات اللہ کی اندرہ منصوب کرتے ہو ایک بات دیکھ بھی نیچے لگا ہوئے حدیث نیچے لگا بخاری کہا ہے بخاری کے اندر وہ تو ایسے آگے میں فارورٹ کرنے ہیں نہیں کرو میری فارورٹ کیوں کر رہا ہو کیوں غلط باتیں رسول اللہ کی طرح منصوب کر رہا کہ نہ کرو ابو دعوت کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے میری طرح غلط بات کو منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دی بے سوچے سمجھے ہم باتیں کر رہے ہیں جو آیا مومدین کی نام پر ہم نے کہہ دی ہے اللہ اکبر کبھی بھائی نہیں کرنا چاہیے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے دلیل کی بنیان پر بات کرنی چاہیے ورنہ بہتر آپ نے خاموش رہے یہ صلاحیت اللہ نے دی ہیں ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا